ہم آلوچ نہ کہاں نتیزی کر ہمارے بڑے بھائی ہیں نتیزی بھائیہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس نے دیا کہاں دیا تو یہ پروپ دینے میں کیا دیکھا تھا ان کو پروپ دینے میں کیا دیکھا تھا اور ہم کیاگی جیسے آگرہ کریں گے ایک بار یہ بینہ کنگوجل آپ بہت بڑے بھائی ہیں ہمیشہ ہوا میں نہیں چلیے اور نتیز بابو راجنیتی کے انتیم پراؤ پر ہیں اور مجھے لگتا ہے اگر پرائیم نیسٹر کا ان کو آفر دیا گیا ہوتا تو بیہار کے لیے ان کو پرائیم نیسٹر انتیم میں پرائیم نیسٹر سے بڑا کیا ہوتا ہے بننا چاہیے بننا چاہیے لے لینا چاہیے اور بیہار میں پرتھم پردان منتری کے روپ میں ان کے نام درج ہوتا آج ہی بن والد ہسٹری بنتی ان کی وہ چھوڑ دیئے بارے بار اور آگے بھی موقع ہے ابھی کیا ہوا ہے ابھی بھی وہ سوچیں ہم کیا آفر دے دیں بھائی ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں ہم اپنے کہیں کچھ نہیں ہیں ہم کہا ہے آفر دے دیں آفر دے نہیں انڈیا گٹ بندھن کو ہے انڈیا کے ہم پر وقتہ تھوڑی ہے ہم کیسے آفر کوئی چیز دے سکتے ہیں میں نے کہا ہے دی ان کو آفر دیا گیا تھا تو انہیں یہ آفر بیہار کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بشیس راج ان کے ہاتھ میں ہوتا اور بیہار کی ترقی تو ہو جاتی ہے دیکھیں ہم لوگوں کو تو کوئی انویٹیشن ہی نہیں ہے اچھا دکت کیا ہے کہ جیسے میں سوچتا تھا کہ چند سکھا رابن جی کو انڈیا کیمپ بلاتی ہے ان کو بھی بلانا چاہیے تھا کیونکہ اور بینیبال جی انہیں کے گھر بندھن سے لڑے ہیں تو میٹنگ میں کیوں نہیں بلائے وہ ہم نہیں جانتے ہیں مجھے دکت کیا ہے کہ جب انڈیا کی بیٹھیک ہوتی ہے تو اس میں جو ایک ایلائز بھی ہے بی جے پی بلاتی ہے آپ نہیں بلاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھی سمجھنے کی زورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کے تیسرے بار پردھان منتری وہ بن رہے ہیں تو میں ایک آگرہ ان سے جرور کروں گا کہ نفرات اور ہندو مسلمان کی رازنیتی چھوڑ کے گریبی اور گریب ختم کرنے کی انہیں اب چنوٹی لینی چاہیے اور روجگار پر یوت پر فوکس کرنی چاہیے بھیا ہم پانچ سال کیلئے سب کامنا کہاں دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں بردھان منتری کے رکھ میں ہم کو لگتا ہے نرندر مہدی جی بیٹھ میں ہی کہ انہیں کو سکتہ ہستانترن نہ کر دیں جو پرشتیتیا ہے پانچ لوگ تو بی جے پی کے چلے گئے ہیں ممتہ کیمپ میں تار بھی آگیا اور سندے کا پانچ لوگ ادھر تھاگرے جی بیہار کے نیتاؤں کو جو منتری کے طور پارٹی سے نکیس جی کے پارٹی سے چراغ پاسمان کی پارٹی سے کیا منسٹری ملنا چاہیے بھائیہ اب ان کی بھی بات نہیں سر کوئی منسٹری لے لیں بھالا ہونے والا نہیں ہے اس کے پہلے کونسا بھالا ہوا لے لو نہ بھی سرفیس ترانسپیٹ لو سواست بیوار لو ریلوے لو لو نا گرامی لو ایدم مت چھوڑو اور انفراشٹیکچر کو کمپیٹ اب ہوم ایم او ایس بیٹ لینے سے کوئی فیدہ نہیں آنکھ من کر کے ریلوے لینا چاہیے گرامی لینا چاہیے سواست لینا چاہیے سرفیس ترانسپورٹ لینا چاہیے جس سے بیہار کا مضبوطی کے ساتھ انفراشٹیکچر اندرستی لے کر کہ کچھ بھی یہ فیکٹی نے جب تک بنا دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی 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 موسیقی